حضرت مولانا راشد جمال صاحب قبلہ کا نمبر آ رہا ہے اور الحمدللہ اس جلسے مقدس میں آپ بڑے سکون و اتمنان کے ساتھ تشریف بھی رکھ رہے ہیں وقت پر تشریف لائیں وقت بہت زیادہ نہیں ہے بلا تاخیر برادر سگیر کے بعد برادر کبیر کو آپ کی سماعت کی دہلیس تک پہنچانا چاہوں گا میں بلا تاخیر و تنکیر اب پہلے خطاب فرمانے کے لیے رضا نگر بجٹ بھیاں بنا رز کے ایک عظیم مسجد مسجد امام احمد رضا اہل السنہ والجماعہ کے ایک کامل امام عالم دین فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا راشد جمال صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عدب و اعترام کے ساتھ گزاریس التماس اور اپیل کرتا ہوں کہ حضور مائک پر تشریف لائے اور اپنے خطاب باقامال سے ہم سامین کے دلوں کو محزوز پرمائے فقط ان چار مصروں کے ساتھ کے گلی کوچے وہاں کے سب درو دیوار اچھے ہیں نبی کے شہر کے سب گمبدوں مینار اچھے ہیں اور صحابہ سب کے سب اچھے ہیں لیکن خاص کر ان میں ابو بکرو عمر عثمہ علی یہ چار اچھے ہیں اور تمامی انبیاء اللہ کے محبوب بندے ہیں مگر سب امبیاء میں سید ابرار اچھے ہیں مائک پر حضرت مولانا راشد جمال صاحب قبلہ حضرات اس پرگام کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے جن حضرات کو حاصل کرنا ہے یوٹیوب پر ایڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ کرامت ریکارڈنگ سیلٹر سرچ کر کے آواز کو وہ پھر سے سمات کر سکتے ہیں میں کوئی لمبا چھوڑا کھتاب کرنے کے لئے آپ حضرات کے سامنے نہیں آیا ہوں بس یہ کہ جلسے کا آغاز ٹھیک طرح سے ہو جائے اس کے لئے آپ نظم و نسک بنائے رکھیں اور جو افراد افریق کا تھوڑا ماحول ہے وہ تھوڑا کم کر لیں کیونکہ اب جلد ہی وہ مہمان آنے والے ہیں جن کا ہم سب کو بے سبزی سے انتظار ہے یعنی شہزادہ فاتحہ بالگرام حضور سید بادشاہ حسین واسطی مدد ذلہ العالی کے شہزادہ حضرت اللہ مولانا سید انس میاں صاحب قبلہ وہ جلد ہی انشاءاللہ رزیز تشریف لائیں گے اور ایک شخصیت اور بھی جلوگر ہے ہمارے اور آپ کے نگاہوں کے سامنے وہ بھی جلدی آئیں گے یعنی خانوادے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چشم و چراغ موجود ہے اور ایک چشم و چراغ آنے کو ہے انشاءاللہ ان کی آپ زیارت کریں گے اور سید انس میاں صاحب قبلہ واسطی بلگرامی مدد ذلہ العالی اس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں اور اس آستانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس آستانے پر سیدی سرکار آلہ حضرت جب پہنچتے تھے تو اس ٹیسن ہی سے اپنی چپل اتار دیا کر دیتے ہیں اللہ حکم اور اس آستانے سے اور اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کے آبا اجداد میں حضرت سید محمد صاحب و دعوتی سغرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی یہ دعا دی کہ میرے اولاد میں جتنے بھی بچے پیدا ہوں وہ سب اللہ کے ولی ہوں سبحان اللہ تو ان کے شہزادے کی آپ کو زیارت کرنی ہے جو ہے تو جوان لیکن اللہ کے ایک ایسے ولی ہیں کہ جن کو دعا دی خود ان کے جدہ امجد نے سید محمد صاحب و دعوتی سغرہ بلگرامی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور یہ یہ کون ہیں وہ بھی آپ سمات پر مالے یہ آلہ حضرت کے خلیفہ کے خلیفہ ہیں جنہوں نے بلگرام شریف کو فتح کیا اور وہی پر آپ نے سکون دی اختیار کی تو عزیزان محترم جو حضرات یہاں پر کھڑے ہیں تو ادھر بھی کچھ کرسیاں ہیں کچھ اور بھی کرسیاں ہیں اس پر جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں آئیے ہمارا مل کر سب سے پہلے بارگاہ رسول و علی رسول میں جی لگا کر ہدیئے درود و سلام پیش کریں اللہم صلی علی صلی علی و مولانا محمد انت بالکلوبی و دبائیہ و عفیت لبدانی و شفائیہ و نور لبصوری و غیائیہ و آلہی و صحبہی دائماً ابدا میرے امام سیری سرکار آلہ حضرت فرماتے ہیں ان کی محق نے دل کے گھنچے کھلا دیئے ہیں ان کی محق نے دل کے گھنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں اور ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے فرتے مردے جلا دیئے ہیں اور ایک جگہ کہتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیرہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے میں سخن اس پہ کر دیا لیکن رزا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اور کہتے ہیں تیری کھلک کو حق عظیم کہا تیری کھلک کو حق نے جمیل کیا تیری کھلک کو حق نے عظیم کہا تیری کھلک کو رب نے جمیل کیا کوئی تجھ ہوگا شاہا تیرے خالقِ حسن و عدا کی عزیزانِ محترم میں نے جو آیتِ قریمہ کی تیراوت کو شرف حاصل کیا اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام قرآنِ عظیم فرقانِ حمید میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعْلَىٰ خُلُقِ نَعْظِيمِ اور اے محبوب بے شک آپ بلند اخلاق پر ہیں آپ کے اخلاق بہت عالی ہیں بہت عرفہ ہیں بہت بلند ہیں عزیزانِ محترم یہ جلسہ جشن عید ملاد النبی و جشن غوصل وڑا ہے تو سب سے پہلے جشن عید ملاد النبی ہے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا اس لئے میں نے سب سے پہلے آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات کے حوالے سے باتیں چھیڑ دی یعنی ان کا تذکرہ چھیڑ دیا یہی تو عید ملاد النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو عزیزانِ محترم میرے آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب فرماتا ہے آپ کے اخلاق کے بارے میں آپ بڑے عالی اخلاق پر ہیں یہ اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ مطاع الدنیا قلیل دنیا کے ساز و سمان توڑے ہیں دنیا کے ساز و سمان کو اللہ قلیل فرما رہا ہے اور اپنے محبوب کے اخلاق کو عظیم فرما رہا ہے ذرا غور کرو قلیل کا عالم یہ ہے اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم دنیا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے اللہ کے قلیل کو جب کوئی شمار نہیں کر سکتا اس قلیل کا عالم یہ ہے تو عظیم کا عالم کیا ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالی نے عظیم فرمایا ہے یعنی وہ ملے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق ہے آپ کا کردار ہے اتنا عرفہ والا کہ کفار و مشکین جو آپ کے جانی دشمن تھے آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے رہتے تھے اس کے باوجود بھی اگر کفار مکہ سے کوئی پوچھتا ذرا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بارے میں بتاؤ تو سہی وہ کیسے تھے تو وہ کہتے ہیں سب سے بڑا امین اگر کسی کو میں نے دیکھا وہ محمد عربی کو دیکھا سب سے بڑا صادق کسی کو دیکھا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا پتہ یہ چلا جو آپ کے جانی دشمن ہے وہ بھی آپ کو امین و صادق کے لقب سے یاد کر رہے ہیں تو ذرا غور کرو میرے آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہوگی اور سنو آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ درمیانہ قد گئے تھے لیکن صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے بلند قد والا آپ کے پاس آ جاتا وہ بھی آپ کے کاندے تک آتا اور بلند بلند قد والوں کے درمیان جب آپ چلتے یعنی میرے آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلند قد والوں کے ساتھ بھی جلتے تو وہ بلند قد والے بھی میرے آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندے مبارک تک ہوتے یہ آپ کا ایک کھلا موجزہ ہے کیونکہ ہر ایک نبی ایک دو موجزہ لے کر آیا لیکن میرے مصطفیٰ کریم سراپا موجزہ بن کر تشریف لائے اور آج اون خوبہ ہما دارن تو تنہا داری یعنی یہ ساری خوبیاں وہ سارے انبیاء گرام میں جو الگ الگ جمع تھی وہ سب کی ساری ساری کی ساری خوبیاں وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات واحد میں جمع تھی تو عزیز آنے گرامی تو میں نے آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات چھیڑی ہے تو آؤ سنو ایک صحابی رسول حضرت ماں آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے عرض کرتے ہیں یا امیر یا امیرین ذرا یہ تو بتائیں کہ میرے آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق کیسا تھا کردار کیسا تھا نیچر کیا تھا ان کے اخلاق کے بارے میں بتائیں تو سہی تو ماں آئیشہ صدیقہ پوچھتی ہیں اس صحابی رسول سے کیا تم قرآن نہیں پڑتے کہاں میں پڑتا ہوں کانا خلقہ القرآن یہ ماں آئیشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھنے والے تم قرآن نہیں پڑتے تو کہتے ہیں ہاں قرآن پڑتے ہیں تو آئیشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہاں خلقہ القرآن کہ ان کا خلق تو قرآن ہے یعنی ان کا اخلاق اگر جاننا ہے تو قرآن پڑتے جاؤ قرآن کریم اگر حرفوں میں دیکھنا ہے تو آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو قرآن کریم میں پڑتے جاؤ اور اللہ تعالیٰ نے جبیان کیا نعرِ رسالت جسنِ عید میلاد النبی حضرتِ علامہ سید کمال اکتر زہب قبلہ غیابی علماءِ کرام نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نبیرِ مخدومِ بیہار نبیرِ مخدومِ بیہار علماء سید کمال اکتر صاحب قبلہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت درودِ پاک پڑھنے مولانا محمد و آلہی و آصحابِہ و بارک وسلم صلو علیہ سلاط و سلام 不是 صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں میں بتا رہا تھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں اخلاق کی تکمیل کے لیے یعنی اخلاق حسنہ کو مکمل کرنے کے لیے اب یہ کہ میرے آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے تو اخلاق کریمانہ کیا ہے اخلاق یہ ہے کہ اگر کوئی تم سے رشتہ توڑے تو تم اس سے رشتہ جوڑو لیکن یہ کہ ان لوگوں سے رشتہ جوڑنے کا حکم نہیں ہے جو میرے آقا کہیں نہ ہو تو عزیزانِ محترم تو یہاں پر جو آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جو کہ آقا نے فرمایا کہ تم اخلاق یہ ہے کہ تم اپنے ان لوگوں سے بھی رشتہ جوڑو جو تم سے رشتہ توڑتے ہیں تو عزیزانِ محترم یہاں ان لوگوں کی بات ہے جو آپ کے عائز و اقرابہ میں شامل ہیں آپ کے قریبی ہیں مسلمان ہیں سنی ہیں اگر کسی وجہ سے ناراض ہیں انہیں مناؤ انہیں مناؤ کر کے ان سے رشتہ جوڑو تو یہ آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اخلاق کی تعلیم امتِ مصطفیٰ کو دے رہے ہیں کہ اپنے ان لوگوں سے رشتہ جوڑو جو تم سے رشتہ توڑتے ہیں عزیزانِ محترم اور آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو تم میں بہتر اخلاق والا ہے کل قیامت کے دن وہ ہم سے سب سے زیادہ قریب نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی کمال آہ حسن کمال زہاب قبلہ عزیزانِ محترم تو آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو تم میں بہتر اخلاق والا ہے اور ایک حدیث پاک یہ ہے کہ جو اپنے بال بچوں اور اپنے بیویوں کے ساتھ جس کا اخلاق اچھا ہوگا کل قیامت کے دن وہ مجھ سے قریب ہوگا اور ایک حدیث پاک آقا فرماتے ہیں جس کے ذریعے سے تم دن میں روزہ رکھنے والے اور رات میں قیام کرنے والوں کے برابر تم سواب پا جاؤ تو آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام عرصتے ہیں تو آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اچھا اخلاق اپنا لو کہ اچھے اخلاق اپنانے کے بدولت تمہیں یہ عزاز ملے گا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان گروہوں میں تمہیں شمار کر دے گا جو لوگ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور راتوں میں قیام کرتے ہیں یعنی راتوں میں نفلی نمازیں پڑھتے ہیں عزیزان محترم وہ آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق کے بارے میں یہ بتاتے ہیں لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے آج ہم اپنوں سے بات کرتے ہیں گئروں سے بھی بات کرتے ہیں لیکن ہمارے رویے کچھ اور ہوتے ہیں کبھی کچھ لوگوں کو ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے ایسا کام نہ کرو لیکن یہ کہ وہ اخلاق کے کریمانہ جو میرے آقا نے سکھائے ہیں اس اخلاق پر عمل کرتے ہوئے ہم ان کی تعلیم نہیں کرتے بلکہ ڈانٹ دیتے ہیں لوگوں کے سامنے ان کو ڈانٹتے ہیں لوگوں کے سامنے انہیں ٹوک دیا کرتے ہیں میرے عزیزو دوستو یہ ان کی تعلیم و تربیت نہیں ہے بلکہ تعلیم یہ ہے کہ انہیں خاموشی سے سمجھایا جائے کہ یہ کام ایسے نہیں اس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں پھر یہ کہ اخلاق یہ بھی ہے کہ میٹھی گفتگو کرنا یہ اخلاق نہیں ہے میرے عزیزو دوستو میٹھی گفتگو کرنے کے لیے لوگوں کو پیسے ملتے ہیں آپ کہیں گے وہ کیسے آپ دیکھنے ائر ہوسٹس کو ان کی تنخواہ دس سے پندرہ ہزار بیس ہزار تک ہوتی ہے ان کا کام کیا ہوتا ہے پیسنجر سے اچھے سے میٹھی گفتگو کرنا ان کا بس یہ کام ہوتا ہے اور آپ دیکھنے جو کاروباری ہوا کرتے ہیں وہ گرہاں سے اچھی گفتگو کرتے ہیں میٹھی گفتگو کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اچھے اخلاق والا ہے وہ اپنا کاروبار دیکھ رہا ہے اگر وہ میٹھے انداز نہیں بولے گا تو اس کی دکان جو ہے چند دنوں میں لپٹ جائے گی تو عزیزان محترم اچھے اخلاق یہ ہے کہ ظاہر میں بھی وہی ہو باطن میں بھی وہی ہو اگر سامنے والے کو آپ عزت دے رہے ہیں تو آپ ہم اور آپ دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے ہیں جو سامنے سے سلام کرتے ہیں جی حضور جی حضور کرتے ہیں لیکن پیٹ پیچھے وہی جو ہے وہ ان کی چگل کھولی کرتے ہیں یا پھر یہ کہ انہیں برا بلا کہتے ہیں میرے عزیز و دوست یہ اخلاق نہیں ہوا اخلاق تو یہ ہے کہ سامنے والے کو اگر عزت دے رہے ہو تو سامنے والے کی عزت وہی ہو جو تمہارے دل میں ہے تو دل میں بھی وہی عزت ہو اور زبان پر بھی وہی ہو یعنی یہ کہ دل اور زبان ایک طریقے کے ہو اور دل کچھ اور کہے زبان کچھ اور کہے تو یہ تو منافقت ہوئی یہ تو دو غلاپن تھی ہوئی عزیزانِ محترم یہ منافق کا جو معنی آپ دیکھیں گے تو وہ دو غلاپن ہوگا تو عزیزانِ محترم تو اخلاق یہ ہے کہ اپنوں سے اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ گیروں سے آپ جھڑک کر کے بھگا دیتے ہیں بدمزہموں سے آپ جھڑک کر بات کرتے ہیں میرے عزیز و دوست تو میں یہ کہنا چاہوں گا میرے آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے لیے اپنے دشمنوں کے لیے یہ فرمایا کہ انہیں قتل کر دو کئی جگہ فرمایا کئی جگہ جو کسی بھی نبی کشان میں گستاخی کرے اس کی سزا یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں اسے قتل کر دو تو عزیزانِ محترم ایک طرف میرے آقا اخلاق کی تعلیم دے رہے ہیں کہ لوگوں جو تم سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو لیکن دوسری طرف قتل کا معاملہ تو پتہ یہ چلا کہ اخلاق یہ بھی ہے اخلاق یہ بھی ہے کہ اگر اپنے روٹ جائیں انہیں مناؤ اور اخلاق یہ بھی ہے جو نبی کا گدار ہے اسے دشمنی رکھو چاہے وہ کسی بھی طریقے کا ہو آپ اگر اس زودون میں اگر ہیں تو آپ اسے لڑا نہیں سکتے لیکن اسے دل میں اسے برادو جانے یہ اخلاق یہ بھی اخلاق کی ایک کیٹیگری ہے تو عزیزان محترم تو اخلاق مصطفیٰ کی جو تعلیم ہے اگر اس پر گفتگو ہو تو بہت زیادہ وقت ہو جائے گا لیکن ہمارے علماء اکرام ان کا آپ کو خصوصی خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے اس لئے میں انہیں گفتگو کے ساتھ اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں میں یہی دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاق مصطفیٰ اپنانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے دوران گفتگو اگر کسی قسم کی لگشی خطاب واقعی ہوئی ہو تو مولا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء ملت اسلامیہ ماشاءاللہ سبحان اللہ حضرت علامہ مولانا راشی جمال صاحب قبلہ سے بہترین گفتگو سماعت فرما رہے تھے وقت زیادہ نہیں ہے اس لیے بیلہ تاخیر جناب محترم محتشم مقررم میزان اشرف صاحب قبلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لے نعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما کر ہم سامعین کے دلوں کو محضوظ فرمائیں